اب کلاس میں آپ کو خائرو برکت کے کام کرواری ہوں اس پلیسن کا اس کو آپ نے میرے ساتھ اتارنا ہے سیئے اب بورٹ پہ میں جیسے کام کرواری ہوں آپ نے ویسے ویسے اس کو کرنا ہے پہلے آپ اسکیل لیں گے اسکیل سے لائنیں کھیچیں گے اور پھر ہم یہ کام کریں گے میں پانچ خائرو برکت کے کلمات آپ کو لکھواری ہوں یہ آپ نے کواپی پہ کرنے ہیں میں پانچ خائرو برکت کے کام کریں گے میں پانچ خائرو برکت کے کام کریں گے ملونے снانوں کو Мы برکت کریں گے میں پ police کیوں کو بتائیں گے میں پانچ خائرو برکت کے چٹر کو ہوں میں پانچ شکر پانچوارٹ میں بہت کے چٹر د excel کوئی بھی کام کرنے ٹھیک ٹھیک کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ بسم اللہ اس کا مصور کیا ہے شروع اللہ کے نام پہ اللہ کے دوسرا دوسرا کیا کریں گے چھینک آئے تو چھینک آئے تو چھینک آنے کے پاس کیا کہنا چاہیے الحمدلللہ الحمدلللہ تمام تاریخیں اللہ کے لے ہیں سہیے نمبر دی کسی کی تاریخ کرنا ہو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا جو اللہ نے چاہا نمبر چار شکریہ 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 کرنا ہوں جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر مطلب کیا ہے اللہ تمہیں اچھا بردہ دے گا اللہ اللہ تمہیں اچھا بردہ دے گا سہیے نمبر پانچ کر رہے ہیں اب کیا ہوگا کوئی غلط کام دیکھیں کوئی غلط کام دیکھیں استغفراللہ استغفراللہ اللہ سے ماں پی جاتا ہوں سہیے یہ پانچ آپ نے خیر و برکت کے کلمات آپ نے لکھنے ہیں سہیے بیٹا سمجھ میں آیا آپ کے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اس کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے دوسرا کیا ہے چھیک آنے کے بعد الحمدللہ کہیں گے اس کا مطلب ہے تمام تاریف اللہ کے لئے نمبر تین کسی کی تعریف کرنا ہو تو ماشاء اللہ کہیں گے اس کا مطلب ہے جو اللہ نے چاہا نمبر چار شکریہ آدھا کرنا ہو تو کہیں گے جزاک اللہ لاہو خیرن اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا نمبر پانچ کوئی غلط کام دیکھیں تو استغفراللہ کہیں گے اللہ سے معافی چاہتا ہوں جو اللہ نمبر چار کلمات کے عطا کرنے سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ میرا بندہ ہے اور میرے کہنے کے مطابق زندہ ہی گزار رہا ہے سہیے جلدی سے اس کام کو تاریے اس کا سکرین شورٹ بھی میں آپ کو لے کے بھیج دوں گی سہیے بیٹا اس طرح یہ آپ کا اسلامیت کا جو ہے کام آپ کا یہ آج کا ہوگا اس کو بہت غور سے اور دیکھ کر جو ہے وہ اپنی کوپی میں نوٹ کریں گے لائنے سیدھی کھیچئے گا ہیڈنگ ڈالیے گا تین کولم آپ نے بنانے ہیں خیر کے کام عربی کلمات اور ترجمہ خیر کے کام کیا ہے پہلا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یعنی کوئی بھی کام شروع کرنا لگیں تو بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھیں بسم اللہ پڑھیں اور بسم اللہ کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سید دوسرا کیا ہے ہمیں ہمیں چھیک آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں چھیک آنے کے اوپر ہمیں کیا الفاظ کہنے چاہیے الحمدلللہ الحمدلللہ کا مطلب کیا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں کیونکہ اللہ جو چیز بنائی ہے وہ ہمارے پائدے کے لئے بنائی ہے اگر ہمیں چھیک آ رہی ہے تو ہمارے جسم کے جو جرسیم ہوتے ہیں جسم کے اندر جو بھی چھیک کے ذریعے نکل جاتے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جب بھی چھیک آئے تو چھیک کے بعد آپ ہلکے سے الحمدلللہ کہہ دیں گے تو آپ کو ہمیشہ صحت من رکھے گا اور آپ کے جسم کو بیماریوں سے بچائے رکھے گا تیسرا ہے کسی کی تاریف کرنا ہو کسی گھر گئے ہیں کسی گھر بہت اچھا ہے کوئی بہت پیارا لگ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے ماشاء اللہ اس کا کرنے کا مطلب کیا ہے جزا اللہ خیرن اللہ تمہیں اچھا بتات دے گا نمبر پانچ کوئی غلط کام دیکھیں کہیں چوری ہوتے دیکھیں کوئی کسی چیز اٹھاتے دیکھیں کوئی جو کسی کے لیے جھوٹ بولتے دیکھیں کسی کا مزاق بھاتے دیکھیں کسی کو تو آپ فوراں کیا کہیں استقر اللہ استقر اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ جو میں دیکھا ہے صحی اللہ سے معافی چاہتا ہوں یہ کام آپ نے اپنی کاپی کے اوپر کرنا ہے اور یہ اس کا سکرین شاٹ لے کے مجھے بھیجنا ہے پہلے آپ لیکچر پورا سن لیں لیکچر شد سن سن کے بعد سکرین شاٹ سے یہ کام آپ نے کافی پہ کر کے اس کا سکرین شاٹ لے کر مجھے بھیجتا ہے یہ پہ آپ کا یہ لیکچر نمبر 14 ختم ہوتا ہے خدا حافظ کلاس